سولننٹو انرائیوال تانگ سیٹ کے اپیسوڈ نمبر 5 کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سارے لوگ بھائی بھائی اور سانسی کی بیٹل کو دیکھنے کے لیے آئے وے ہوتے ہیں اور یہ سبھی ان دونوں کو ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے یوہو بھی کافی زیادہ حیران ہوتا ہے اور تانگیا بتاتی ہے کہ یہ اکیڈمی کے وہ سیلیبریٹیز ہیں جن کے پاس ٹوپ لیول بیسٹ سپریٹس ہیں اور تب ہی یہاں پہ وانگڈونگ آ جاتا ہے تو یوہو اس سے پوچھتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیوں آیا ہے تو وانگڈونگ بولتا ہے کہ بیٹل کو دیکھنے کے لیے اور یوہو کو ایسے بلش کرتا دیکھ وانگڈونگ کو اس کے اوپر کافی زیادہ گصہ آتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس نے پہلے ڈوم کے اندر ضرور کچھ دیکھا ہوگا جس وجہ سے اس کی ریپوٹیشن خراب ہو سکتی ہے اور یہ گصہ کے مارے یوہو کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی ٹانگیا اسے روک دیت اور کہتی ہے کہ باتوں کو بعد میں کرنا اور چلو پہلے مل کے بیٹل کو دیکھتے ہیں اور یوہو ان دونوں کی بیٹل کو دیکھنے کے لیے کافی زیادہ خوش ہونے لگتا ہے لیکن تب ہی ٹانگیا اسے منٹل ڈیشٹو بیشن اور منٹل ڈیٹیکشن کی میکسیمم رینج پوچھتی ہے جس پر یوہو 50 میٹرز ہر ڈائریکشن میں بتاتا ہے اور اس بات کو سن کے ٹانگیا کہتی ہے کہ تو پھر ہم پکا جیتیں گے اور بیٹل کے شروع ہونے سے پہلے بھائی بھائی تانگیا کی طرف دیکھتا ہے تو تانگیا کام ہو جانے کا اشارہ کرتی ہے جس کے تورنت بعد ہی بھائی بھائی سانسی کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور بھائی بھائی کو بیٹل کے شروعات میں ہی اٹیک کرتا دیکھ سانسی بھی چونگ جاتا ہے کیونکہ بھائی بھائی اس طرح کیسے نہیں لڑتا ہے اور سانسی بھائی بھائی کے اس اٹیک کو اپنی شیلڈ سے بلوک کر لیتا ہے اور وانگ ڈونگ بھی ان کی ٹاپ لیول بیشت سپریٹس کو دیکھ کے چونگ گیا ہوتا ہے اور اور اسے ایسا لگتا ہے کہ ان کی شرنگ ایک دم ایک وال ہے تو ان کی بیٹل کافی لمبی چلے گی اور اسے اچھا لگتا ہے کہ یہ اس بیٹل کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے جو آیا ہے اور تب ہی اس کا دھیان یوہا کے اوپر جاتا ہے جس کی آنکھوں میں سے گولڈن لائٹ نکل رہی ہوتی ہے جو کی اپنی سپریٹس کیل کو یوز کر رہا تھا اور توریس نے چیئر کے نیچے اپنی سپریٹ رنگ کو چھپا رکھا ہوتا ہے اور اس ایسا کرتا دیکھ اسے بھی سمجھ میں آ ج جاتا ہے کہ یہ بھائی بھائی کی مدد کر رہا ہے اور اس طرف زیو سانسی بھی اپنی سپریٹ رنگز کو یوز کرنے لگتا ہے اور تب بھی بھائی بھائی زوان مین شوک سے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور بھائی بھائی کو ایسا کرتا دیکھ سانسی کافی زیادہ چونک جاتا ہے کیونکہ بھائی بیٹل کے شروعات ہونے کے بعد ہی اپنی سبھی الٹیمیٹ سکلز کو یوز کر رہا ہے اور سانسی کہتا ہے کہ میں تم سے نہیں ڈرتا ہوں یا تک کہ اگر تم اپنی سب اور تھرڈ سپریٹ سکلز ہیں جن کی مدد سے میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں اور تب ہی اچانک سے سانسی کو سوکسا لگتا ہے جس وجہ سے یہ اپنی سکل کو یوز نہیں کر پاتا ہے اور اسی اس کا فائدہ اٹھا کہ بھائی بھائی تورانتی اس کے پیچھے آ جاتا ہے اور سانسی اپنے آپ کو تورانتی ڈیفینڈ کرنے کی سوچتا ہے اور تب ہی بھائی بھائی اس کے شولڈر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ سانسی تم ہار چکے ہو اور بھائی بھائ کہ اتنا کہتا ہے ایک کافی بڑا لائٹننگ بولٹ اس پر گرتا ہے اور اسی کے ساتھ بھائی بھائی نے اس بیٹل کو جیت لیا ہوتا ہے اور سبھی لوگ سانسی کی ہار اور بھائی بھائی کی جیت کو دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کیونکہ ان دونے نے ٹوٹل 998 بیٹلز کی ہیں جن میں یہ سبھی بیٹلز ٹائ ہوئی تھیں اور آج پہلی بار کوئی ہارا اور جیتا ہے اور سانسی کہتا ہے کہ تم چیٹنگ کر رہے ہو اور بھائی بھائی شرط کے انسار اس سے ایک اور زوان سو پل مانگتا ہے اور اس وجہ سے سانسی کو اس کے اوپر کافی زیادہ گصہ آتا ہے اور اس طرف یوہو بھی کافی زیادہ تھک چکا ہوتا ہے اور ٹانگیا وانگڈونگ سے کہتی ہے کہ چنٹا مت کرو اس نے بس کچھ زیادہ ہی اپنی سپریٹ پاور کو یوز کر لیا ہے اور پھر وانگڈونگ یوہو کو اس کے دور میں لا کے لیٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی رضائی کو تمہیں ادھار دے رہا ہوں اور اسے لوٹانے سے پہلے دھو دینا اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ کافی زی زیادہ تھک گیا ہے تو یہ جلدی نہیں اٹھے گا اور اپنے آپ کو اچھے سے ریکاور کرنا اور تب ہی اسے اس پل کی یاد آتی ہے جسے بھائی بھائی نے یوہو کو کھلانے کے لیے دی تھی اور جیسے وانگڈونگ اس زوان سوئی پل کو دیکھتا ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اسے بلکل بھی وشواس نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ کوئی کیسے اتنی قیمتی پل کو دے سکتا ہے جس کے بعد وانگڈونگ اس پل کو یوہو کو کھلا دیتا ہے اور اس کے پاس میں ہی بیٹھ جاتا ہے اور تب ہی اسے صبح والی بات یاد آ جاتی ہے اور اسے کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ابھی تک صدا نہیں دی ہے مجھے چوری چھپے نھاتے ہوئے دیکھنے کی اور شاید مجھے اس چیچ کے لیے تمہیں ابھی مار دینا چاہیے جس کے بعد یہ گصے میں ہوا میں ہی یوہو کو مکے مارنے لگتا ہے جس کے بعد یہ کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کے کہتا ہے کہ میں اسے یوز کروں گا تمہیں ترنتی مارنے کے لیے اور پھر یہ نراش ہو کے دیوار کے سہارے ماتھے کو پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا تھا اور اگلی باری سے میں ہی ڈور کو لوگ کر لوں گا جس کے بعد یہ اپنے بیٹھ کے اوپر بیٹھ کے کلٹیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور رات کے سمیں جیسے ہی وانگ ڈونگ اپنی آنکھ کو کھول کے دیکھتا ہے تو اسے یوہو کے آس پاس لائٹ بلو میشٹ دکھتی ہے اور اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو بھائی بھائی نے پل دیتی وہ سچ میں ایک زوان سوئی پل ہی تھی اور پھ پھر یہ اپنے بوری بستر کو باندھ کے یہاں سے جاتے دے کہتا ہے کہ آج مجھے تمہاری وجہ سے اپنے ہی بیٹھ سے جانا پڑ رہا ہے اور اس جیس کے لئے دیکھنا یوہو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اور صبح کافی زیادہ بدبو کی وجہ سے یوہو ہڑ بڑھارتے ہوئے اٹھتا ہے اور یہ اپنے آپ کو پورا بدبودار مٹی سے لطپت پاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ وانگ ڈونگ نے اس کے ساتھ مزاک کیا ہے اور یہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ وانگ ڈون وانگ ڈونگ کو مجھ سے اتنی زیادہ نفرت نہیں کرنی چاہیے اور یوہو اتنی زیادہ گندگی اور بدبو کو سہنے ہی پاتا ہے تو یہ سب کچھ کلین کر لیتا ہے اور یوہو کلین ہو کے کھڑا ہوا ہی ہوتا ہے کہ تب ہی وانگ ڈونگ یہاں پہ آ جاتا ہے جس سے یوہو پوچھتا ہے کہ کل رات کیا ہوا تھا اور پھر وانگ ڈونگ بتاتا ہے کہ بھائی بھائی نے اسے زوان سوئی پل کو تمہیں کھلانے کے لئے دی تھی جو کہ تمہیں نریش کر سکتی ہے اور تمہارے میریڈین کو بہتر کر سکتی ہے اور اور یہ تمہاری سپریٹ پاور کو بھی بڑھا سکتی ہے اور سب سے امفورٹن چیز کی یہ تمہارے میریڈین کو دھو دے گی اور تمہاری ایزنس کو اور بھی زیادہ سویدہ جنگ بنا دے گی اور یہ تمہاری اپنی انیٹ سپریٹ پاور کو بھی ہائیر لیول پہ پہنچا سکتی ہے اور اس بات کو سنکے یوہو بھی چونک جاتا ہے اور یہ من میں کہتا ہے کہ بلکل مجھے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے کہ میرا پونر جنم ہوا ہو اور میری سپریٹ پاور پہلے کے مقابلے چار سے پانچ گناہ زیادہ تیجی سے گروہ ہوئی ہے اور تو اور میرے میریڈین پہلے سے کہیں زیادہ فری اور فلیکسبل ہو گئے ہیں اور اس وجہ سے یو ہاؤز وان سوئی پل کی بوٹل کو دیکھ کے کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اصل میں بائی بائی نے مجھے اتنی زیادہ قیمتی میڈیسن کو مجھے دیا ہے اور پھر وانگڈونگ اس سے اس چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اور چلو چل کے کچھ اچھا کھاتے ہیں اور آج تو میں پیٹ بھر کے کھانے والا ہوں جس کے بعد ہمیں ان دونوں کو ایک لے کے کنارے دیکھتے ہیں اور وانگڈونگ سے یو ہاؤ واپیس چل کے کلٹیویٹ کرنے کے لیے کہتا ہے اور وانگڈونگ کو یہاں پہ کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اس لئے یہ یو ہاؤ کو منع کر دیتا ہے اور جب وانگڈونگ انگڑائی لے رہا ہوتا ہے تو یو ہاؤ کی نظر اسی کمر پہ جاتی ہے تو اسے کل صبح کی بات یاد آ جاتی ہے جس وجہ سے اس کے گال لال ہونے لگتے ہیں اور یو ہاؤ اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ وانگڈونگ ایک لڑکا ہے اور یہ بھی ایک کافی اچھا بندہ ہے اور تب ہی یو ہاؤ کی نظر لیک کے بیچ میں جو آئیلنڈ ہوتا ہے اس کے مشٹ میں ایک چھوٹا سا ریڈ سپورٹ دیکھتا ہے اور وانگڈونگ بتاتا ہے کہ وہاں پہ تو انر اکیڈمی ہیں اور وانگڈونگ کو وہاں پہ دھن کی علاوہ کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہوتا ہے اور یو ہاؤ بتاتا ہے کہ کوئی تو وہاں سے آ رہا ہے اور جیسے وانگڈونگ کو وہ دیکھتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ انر اکیڈمی کا کوئی سٹوڈنٹ ہوگا اور یہ بندہ وانگڈونگ کو آسم لگتا ہے کیونکہ یہ اپنی سپورٹ کو بینا ریلیس کیے لیکی سر فیس کے اوپر اڑ پا رہا ہے اور جب یو ہاؤ اسے اتنی زیادہ تیجی سے موف کرتے ہوئے اور اس کے پیروں کے نیچے مشٹ کو دیکھتا ہے تو اسے یہ چیز صحیح نہیں لگتی ہے اور جیسے جیسے یہ پرسننگ کے قریب آ رہا ہوتا ہے تو انہیں کافی زیادہ گرمی بھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ بڑی ہات ویو کو دیکھ کے یہ دونوں بھی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور انہیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی مصیبتیں بڑھنے والی ہیں اور انہیں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اس اسٹیڈینٹ کے وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور یہاں کا ٹیمپریچر کافی زیادہ تیجی سے بڑھ رہا ہوتا ہے جو کی واقعی میں کافی زیادہ درابنا ہوتا ہے اور یو ہاؤ کہتا ہے کہ وہ بندہ ابنورمل ہے ہمیں یہاں سے جل سے جل نکلنا چاہیے اور پھر وانگڈونگ اپنی سپریٹی سکل کو یوز کرتا ہے اور اپنے ونگز کو باہر نکال کے یو ہاؤ کو یہاں سے بہا لے جانے کی کوشش کرنے لگتا ہے لیکن ٹیمپریچر کافی زیادہ بڑھنے کی وجہ سے وانگڈونگ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وانگڈونگ کا ایسا بے ہوش ہوتا دیکھ یو ہاؤ بھی پریشان ہونے لگتا ہے اور پھر یو ہاؤ ترنتی اس اسٹیڈینٹ کے اوپر سول ایسولٹ کا یوز کرتا ہے لیکن اس سیج کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہاں کا ٹیمپریچر کافی زیادہ خطرناک طریقے سے بڑھ چکا ہوتا ہے اور پھر یو ہاؤ کہتا ہے کہ اگر میں اس ہوت ویو سے ہٹ ہوا تو میں یہاں پہ ترنتی کوئلے میں بدل جاؤں گا اور یو ہاؤ کافی زیادہ حیرانی کے ساتھ ڈرتے ہوئے من میں کہتا ہے کہ کیا میں سچ میں یہاں پہ مرنے جا رہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے میں نے ابھی تک اپنا بدلہ بھی نہیں لیا ہے اور تب ہی اچانک سے یو ہاؤ کے ایک سپریٹ رنگ باہر نکل کے آتی ہے اور وہ یو ہاؤ کو اس ہوت ویو سے ہٹ ہونے سے بچا لیتی ہے اور یو ہاؤ کے آس پاس کا بھی ٹیمپریچر کم ہونے لگتا ہے اور جیسے ہی یو ہاؤ اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو اس کے آنکھوں کا کلر بھی بدل چکا ہوتا ہے اور یہ سب کچھ سکائی ڈریم کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے اور سکائی ڈریم اپنی سپریٹ رنگ کو یوز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم میں تھوڑا سا تو سہاس ہے جو تم نے اس پہ اٹیک کیا ہے جسے میں نے چوز کیا ہے اور تم نے میری نین کو ڈشٹرپ کرنے کی ہمت کی ہے اس کے لئے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور یہ کہتا ہے ہی یو ہاؤ اس کائی ڈریم فنگر کو یوز کر کے اس بندے پہ ایک کافی خطرناک اٹیک کر دیتا ہے اور جیسے ہی یو ہاؤ کا یہ اٹیک اس لڑکی سے ٹکراتا ہے تو وہ لڑکی کافی زدہ زور سے لیک میں دور جا کے گرتی ہے اور یہ لڑکی برف میں تھوڑی سی جم سی جاتی ہے اور یو ہاؤ کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ لڑنا چاہتی ہو تو تمہیں ملین سالوں تک کا انتظار کرنا ہوگا اور تب ہی یہ کسی اور کو بھی یہاں پہ آتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ چلو چھوڑو اس باری میں تمہیں بخشتا ہوں اور جیسے ہی سکائی ڈریم یو ہاؤ کی باڈی کو چھوڑتا ہے تو یو ہاؤ نیچے گر پڑ جاتا ہے اور کونسیسنس کے اندر یو ہاؤ کو اسکائی ڈریم پیٹ رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بے فوف اگر میں سمیں پہ تمہیں بچانے نہیں آتا تو تمہارا کب کا ہی کباب بن چکا ہوتا اور اس وجہ سے مجھے میری پری موڈیل پاور کو یوز کرنا پڑا جس وجہ سے اب میں تمہیں باقی کے سال پروٹیکٹ نہیں کر سکتا ہوں اور کلٹیویٹ کر کے جل سے جل سیکنڈ رنگ کو حاصل کرو نہیں تو ہمارا کھیل ختم ہو جائے گا اگر اگلی باری ہمارا سامنا کچھ ایسے سے ہوا تو اور اب میں سونے جا رہا ہوں تو تم بھی جا کے کڑی محنت کرو اور اس طرف اتنا پٹنے کی وجہ سے یو ہاؤ کی حالت کافی خراب ہوتی ہے جس کے بعد ہمیں ایک ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کہ ان دونوں کو جو دیکھا ہے اسے بھولنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے اور اگر یہ بات نہیں مانتے ہیں تو انہیں اکیڈمی سے باہر نکال دیا جائے گا اور اگر یہ بات مانتے ہیں تو انہیں مو بند کرنے کے لیے دو پلز دی جائیں گی اور پھر یہ ٹیچر کہتا ہے کہ مجھے وسوا سے کہ تم دونوں ہی کافی سمارٹ ہو اور اس طرف ہم وانگ ڈانگ کے ہاتھ میں ایک باکس کو دیکھتے ہیں اور وانگ ڈانگ یو ہاؤ سے پوچھتا ہے کہ یہاں پہ آخر ہوا کیا تھا اور پھر یو ہاؤ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا مجھے بس اتنا یاد ہے کہ ہمارا سامنا ایک کافی خدرناک بندے سے ہوا تھا اور اس طرف وانگ ڈانگ اسپریٹ انہینسنگ پل کو دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور یہ اس پل کے لیے سب کچھ بھولنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے اور اس طرف ہیو ہاؤ اس سے اسپریٹ انہینسنگ پل کے بارے میں پوچھتا ہے تو وانگ ڈانگ اس کے مجھے لیتے ہوئے بتانے سے منع کر دیتا ہے اور پھر ہمیں کلاسروم کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ٹیچر جھاؤ بتاتی ہیں نئے سٹوڈینٹس کا جلد ہی ٹیسٹ ہونے والا ہے اور جب یہ ٹیسٹ کو پاس کر لیں گے تب جاکہ یہ لوگ شہرک اکیڈمی کے اصلی میمبرز بنیں گے اور یہ ٹیسٹ تین تین سٹوڈینٹس سے بنیوی ٹیمز کے بیچ میں ہوگا جس کے بعد یہ فرس ٹیم کے میمبرز کا نام لینے لگتی ہیں جس میں پہلا نام تو یو ہاؤ کا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وانگ ڈانگ کا نام آتا ہے تو وانگ ڈانگ من ہی من کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ یو ہاؤ کے ساتھ ایک ہی ٹیم میں تھا اور ان کا تھرڈ میمبر ایک لڑکی زیاو زیاو ہوتی ہے جو کہ وانگ ڈانگ کو ہی نہار رہی ہوتی ہے اور اس چیز کو وانگ ڈانگ بھی نوٹس کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک اور لڑکی مجھ پہ لٹو ہو گئی ہے اور اتنا سندر ہونا کتنا زیادہ انوئنگ ہوتا ہے اور پھر ٹیچر جھاؤ کہتی ہیں کہ جو سٹیڈنٹ شروعات کے فور پلیسز کو جیتیں گے انہیں اکیڈمی کے دوارہ اوارڈ دیا جائے گا اور تم لوگوں کو تو پتا ہی ہوگا کہ ہماری اکیڈمی کتنی زیادہ رچ ہے جس کے بعد یہ ایک کافی ڈراؤنے سے لک کے ساتھ کہتی ہیں اور یاد رکھنا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم سبھی لوگ ہی سیکنڈ راؤنڈ میں پہنچو جس کے بعد یہ سبھی کو بھیجتے ویکل کی تیاری کرنے کے لئے کہتی ہیں لیکن یہ یو ہاؤ وانگ ڈراؤ اور زیاؤ زیاؤ کو یہیں پہ رکھنے کے لئے کہتی ہیں اور اسی کے ساتھ فرینڈ سے اپیسوڈ بیمارہ این پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے تینک یو